ہیلو ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل گیمنگ ٹیک تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم گیم ٹرائی کرنے والے ہیں کینڈی کرش کینڈی کرش جو کہ بہت ہی فیمس گیم ہے تو آج ہم اس کو ٹرائی کریں گے میں آلریڈی دو سے تین بار یہ گیم کھیل چکا ہوں اور یہ میرے بچپین کی بھی فیوریٹ گیم ہے تو چلیں آج میں آپ کو گیمنگ ٹیک پہ آپ کو کینڈی کرش کھیل کے دکھاتا ہوں کینڈی کرش کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں چلیں تو سب سے پہلے گیم آپ کو یہ پلے سٹور سے بہ آسانی سے مل سکتی ہے اور اسے میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کر رکھا ہے پلے سٹور سے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی تو سب سے پہلے اوپن کر لیتے ہیں کینڈی کرش کینڈی کرش ساگا اس کا ساونڈ میں نے بند کر لیا ہے کیونکہ اگر اس کا ساونڈ آن رہے گا تو پھر میری آواز کیسی آئے گی تو اس میں ہمارے پاس انٹرفیس میں کینڈی کرش کیم کا نام دکھا اور لکھا ہوئے اور ساتھ میں پلے اور نیچر ریٹائیو میں پراؤگرس کے میں جو گیمز ہم کھیل چکے ہوتے ہیں ان کی پراؤگرس کیا ہے تو پراؤگرس تو جو ہے ہم بعد میں دیکھیں گے اور اس کے کلر شیڈنگ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گیم اور یہ پلے کینڈی کرش اور یہ ہمیں کچھ ٹیفز دی جاری ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ گیم کھیل سکتے ہیں یہ ہم نے کیا کلیکٹ بلو کینڈیز تو میٹ دا گول فور لیول فور دس لیول اوپر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمیں بلو والی بالز بارہ کلیکٹ کرنی ہے بارہ کو ایک ساتھ کرنا ہے تین تین کا سیٹ بنانا ہے تب جا کے ہماری گیم یہ کلیر ہوگی یہ لیول پاس ہوگا تو چلیں چلتے ہیں اپنی گیم کھیل دیں اس کے بعد ٹرائی میچنگ تھری کینڈیز اینہ ہوریزنل رو مطلب کہ ہمیں تین کینڈیز کو ایک ہی رو میں کٹھا کرنا ہے کہ تین کینڈیز ایک ہی لائن میں ہونی چاہیے تب ہی جا کر یہ کرش ہو سکیں گی تو چلیں یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی ہوئی اس کے بعد یہ ہمارے پر مووز انہوں نے بتائی تھی کہ تیرہ مووز ہیں تیرہ بار آپ مووز کر سکتے ہو تب ہی جا کر آپ کو کرش ملے گا اور یہ دیکھیں ابھی میں نے کچھ بھی ٹیپ نہیں کیا کہ ہم یہاں پر ہیں ہمیں آپ سوائپ کر کے ایک ہی رو میں لے آ سکتے ہیں تو چلیں جی لیاتے ہیں ہم ان کو ایک ہی رو میں یہ لیں واؤ سویٹ چلیں جی اب باری ہے نیکس ابھی تک ہم نے مضب کوئی کلک نہیں کیا تو ہمارے پاس ٹاوپے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بار وہ ہمیں سائن دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں چلیں جی کر دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائم ابھی ہمارے پاس آپ مووز دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے مووز کم ہو رہی ہیں اور باقی بچ گئی ہیں ہمارے پاس دس مووز اور ہمیں بال کلک کرنی ہے بلو کلر کی وہ بھی نائن تو گرین والا سائن دے رہا ہے بھٹ ہم نے وہ نہیں کرنا نیچے آپ دیکھیں گے بلو والا ہے ہم اس کو کریں گے کیونکہ ہم نے یہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا اگر اس کو کلک کریں گے تو اس طرح سے پوری لائن ہی اڑ جائے گی اس کے بعد ہمیں اور کینڈیز چاہیے ہیں تین مووز ہیں ہمارے پاس آٹھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بلو ہو رہے ہیں چار بلو کینڈیز کہ اگر ہم ان کو کٹھا کریں گے تو ہماری تین کینڈیز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اور ہماری جو مووز ہیں وہ بھی بچ جائیں گی تو اسی لئے ہم اگر ان کو اوپر کریں درمیان والے کو تو یہ والا اوپر ہونے سے بھی تین کمپلیٹ ہو جائیں گے یا پھر اس کو لیفٹ سائٹ پہ سوائپ کریں تو بھی ہمارا یہ لیول بہ آسانی سے کراس ہو سکتا ہے یہ تو ہے بہت ہی آسان لیول کیونکہ یہ ابھی سٹارٹنگ میں ہے تو آہستہ آہستہ جس طرح سے ہم زیادہ ڈیپلی کھیلتے جائیں گے زیادہ لیول کراس کرتے جائیں گے یہ اتنا ہی ہوتا جائے گا تو چلیں میں اس کو سوائپ کرتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اور یہ میں نے سوائپ کر دیا لیفٹ سائٹ پہ وہ دیکھیں تین کمپلیٹ اور اس کے بعد باقی جو موز بچی ہیں اس میں سے ہمارے کینڈیس کریش پہ پاور لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میں دیکھیں آپ فری میں موز جل رہی ہیں اور ہمارے پاس سکور ارن ہو رہے ہیں لیں جی ہم نے لیول کر لیا ہے واؤ یو پاسٹ اور اس کے بعد یہ ہمیں تری سٹار ملا ہے اور ہمارے سکور بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کر کے اپنا نیکسٹ لیول کھیل سکتے ہیں کیونکہ یہ لیول ون تھا نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا لیول ٹو آ گیا ہے یہاں پہ دیکھا ہوا ہے کولیکٹ آل آرڈرز تو اس طرح سے ہم یہ گیم کھیلتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل گیمنگ ٹیک کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والے نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لیتے رہیں